مکتوب نمبر 178 یہ مکتوب شریف مرزا مظفر صاحب کی طرف سادر کیا گیا ہے مرزا مظفر صاحب یہ حکومت وقت میں مشیر کی حیثیت رکھتے تھے تو آپ ان کو ایک بندی کی سفارش میں بھی لکھ رہے ہیں اور کچھ نسائح بھی ان کو رکھتے ہیں فرماتے ہیں جو اخلاق نبویہ پر متخلق ہے جن کو اللہ کریم نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اخلاق میں سے حصہ دیا ہوا ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو زیو نہیں دیتے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی پڑوسیوں ہمسائیوں کے ساتھ اپنی ماتحتوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آؤ نہیں اشارہ اس پہ کہ آپ کو اللہ کریم نے اتنے اچھے اخلاق دی ہوئے ہیں تو آپ مزید ان اپنی اخلاق کو نکھار دیں اور اپنی ہمسائیوں کے ساتھ اپنی ماتحتوں کے ساتھ اچھے اور خوبصورت اخلاق سے پیش آئے فرماتے ہیں کہ اگر ایک متخلق بے اخلاق نبوی ہے ایک بندہ اور ہم ان کو مزید اخلاق کے بارے میں بتاتے رہیں تو یہ تو قریب ہے کہ ہم بیدوی کر بیٹھیں ان کے شان میں لیکن پھر بھی چون کے آپ نے مجھ سے نصیت مانگی تھی تو میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں جب بندے کو کوئی ضرورت پڑ جائے نا تو چھوٹے سے چھوٹے حقیر اور نقیر چیز کی طرف بھی اپنی ہاتھ بڑھا دیتا ہے ایک بندہ ڈوب رہا ہو دریا میں پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ جو کراروں پر گھاس پوس اگی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی ایک تنکی کی طرف بھی ہاتھ بڑھا لیتا ہے تاکہ میں پکڑ لو اس کو اور ہر کم زور سے اور ضعیف سے وہ اپنی تسلیب چاہتا ہے کہ یہ میری تسلیب کر دیں اس لئے میں آپ کی سردردی کا باعث بن رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں حقیر ہوں فقیر ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ نصیت کر لیتا ہوں مختومہ مکرمہ احسان ہر جگہ میں محمود ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا ہر جگہ بہترین کام ہے علی الخصوص نسبت بجمعائی کے قرب جواردارا خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں جو آپ کے قریب جوار میں رہتے ہیں ان کے ساتھ احسان بہت ہی بہتر ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کا ہمسائیوں کے بارے میں اتنی قوی ترین اور اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی اخلاص کے ساتھ اتنی زور کے ساتھ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوتے تھے کہ صحابہ اکرام یہ سوچ رہے ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمسائی ہمارے ساتھ ورہاست میں شریک رہا ہو جائے حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کے ہمسائی کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس دن جب اپنے گھر میں گوشت بھوننی کی خوشبو بھی آپ کے ہمسائی تک نہیں پہنچنے چاہئے کیونکہ ان کے دل ازاری کا سبب بنے ہو کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں اور آپ کے ہمسائی کے پاس نہیں ہیں اور فرمایا جب آپ کوئی سالن بناتے ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ آپ کی ہمسائی بھی اس میں شریک ہو جائے صحابہ اکرام لیدان علیہ و جمین نے فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ڈر ہی لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری ہمسائی جو ہے ہمارے ساتھ ورہاست میں شریک نہ ہو جائے کہ مولانا عیرم رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا مولانا فرماتے چون چنین با یک دگر ہمسائی ام فرماتے ہم تو ایک دوسری کے ساتھ ایسے ہمسائی ہیں ایسے ہمسائی ہیں تو چو خرشیدی وما چون سائی ام آپ جیسے سورج ہو اور میں سایا آپ دیکھیں سورج اور سائی کا کتنا آپس میں تعلق ہے تو فرمایا ہمسائی کا اتنا ہی تعلق ہونے چاہیے چی بودی اے مایئے بے مایگان گر نگہ داری حقی ہمسائی اگان اے بے مایہ کیا ہوتا اگر آپ حقوق ہمسائیوں کے حقوق کو بجالاتے تو کیا یہ ہوگا چونکہ مرزا مزفر جو ہے نا وہ حکومت وقت میں شاملتے ہیں تو اسی لئے آپ مبارک ان کو نصیت فرماتے ہیں کہ آپ کے قرب و جوار میں جتنی بھی لوگ ہوں گے نا تو آپ مربانی فرمائے اور ان لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا ایک چپٹر ان کے پاس رکھیں تاکہ وہ لوگ بھی آپ سے فائدہ لیں اور حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمسائیوں کے بارے میں فرمائے ہوا ہے وہ ہمسائیگی کے حقوق وہاں پر آدھا ہو جائے